کہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں بہت طرح کی خبریں آتی ہیں تختہ پلٹ ہو رہا ہے جمہوریت جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں جو نئی جمہوریت آئی ہے اس کے ایوالف کرنے کا وقت ہے اس کو مضبوطی سے آگے بٹھنے کا وقت ہے اور اس لیے یہ کہہ دینا چار برطن ہوتے ہیں تو ایک جگہ بجتے ہیں اور پھر وہ سٹل ڈاؤن ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے دیکھتے آپ اس کو تو پاکستان میں جمہوریت بچاری وہ گونگرو کی طرح بجتی رہی ہے سکس ٹوئیئرز میں اس کو بری تک رکھ دیا گیا اور مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ڈکٹیٹرشپ آتی رہی اب جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے پار میں اور ایک صحیح مدہ جو ہے ڈیموکریسی کا جو لوگوں کو مل رہا ہے اور وہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہ ہو اور وہ لوگ جو اپنی شروعانیہ سلا کے رکھتے ہیں کے ایک سیٹ اپ کے لیے نیشنل سیٹ اپ کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں وہ آٹیکل بھی لکھاتے ہیں وہ جا کے ٹیلی وین چینلوں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ انفارچونیٹ ہے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ٹرانزیشن میں فرم ڈکٹیٹرشپ ٹرانزیشن اور دی ویجن آف پریزنٹ زرداری جو کمبائنڈ وی ان ہماری پارٹی کی اور خاص طور پر لیڈ بائی پریزنٹ زرداری ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کے ساتھ چلیں اور یہ آگے جو محول آ رہا ہے اس میں جمہوریت کے فروغ کے لیے ہر وہ کام کیا جائے جس میں جمہوریت سٹینٹھنوں اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹنیور میں اس ٹنیور میں کوئی پلٹیکل پریزنٹ نہیں ہے اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم ریکنسیلیشن پر یقین رکھتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بھی ہم ریکنسیلیشن کو ہی لے کے آگے چلیں گے ہمارے دروازے کھلیں اپنے سارے سیاستدانوں کے لیے جو بھی کوئی نیگسیلیشن کرنا چاہتا ہے آئیں یہ بھی جانگاری آ رہی تھی کہ شاید سپریم کورٹ کے آدھیش کو اگر جو یہاں کی سرکار ہے وہ امپلیمنٹ نہ کرے تو وہ قانون کا سہارہ لے کے آرٹکل ون اٹی نائن اور نائنٹی جس کو بولتے ہیں اس کے سہارے وہ آرمی کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرے اور اس طرح سے آرمی کا ایک بار پھر سے دب دبا ہو جائے اس طرح کی خبروں میں آپ کیسے ویشلیشن کر دیں کوئی خبر کے ساتھ اگر لگ جاتا ہے سوال کے ساتھ تو میں تھوڑا سا ڈر جاتا ہوں اسے کیونکہ یہ مفروضوں پہ ہوتا ہے تو آپ نے جو کچھ بات کی ہے مفروضوں بھی کی ہے اور یہی مفروضیں کل تک بھی چل رہے تھے حقیقت آپ نے آئے دیکھ لی کچھ دشمن اور کچھ لوگ آہ دے ٹرائی ٹو میک آہ بینڈ نیوز اس آہ گوڈ نیوز تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی قسم کے فکر کرنے کے ضرورت نہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ جمہوریت یہاں فروغ پائے گی اور کوئی ایسا کوئی بھی قدم نہیں کرے گا جو جمہوریت کے خلاف ہو چیف جس سب خود کہہ چکے ہیں کہ اب کوئی بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر سکے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹویسٹ بھی آتا ہے میڈیا میں اور میں یہ آپ کو بالکل واضح کر دوں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے آمی کی بھی کوئی ایسی چیز مہا نہیں پائی جاتی آپ نے دیکھا ہے کتنے موقع آئے لانگ مار چاہیا شاٹ مار چاہیا کبھی کیری لگر بیل آیا کبھی کوئی آیا تو ہمیں ہر طرف ہر وقت ہمیں بالکل کانفیدنس ملا فوج سے اور اسی طرح ہی جو ہماری لیڈرشپ ہمارے جو کلیشن پارٹرنر ہیں we stand together with full vigor ڈی ٹی پیس کرکٹ اپ انڈرویڈ اور آئی فول کوشی دیوڈا کرنے ہیں ویڈی ٹی پیسید انڈرویڈی ٹی پیسی — ڈی ٹی پیسید ڈی ٹی پیسید جنگ کسی بحقی پیسید یکی مانون جویڈڈی ٹی پیسید جنگ کسی کسی چیلی ویڈی کسی چیلی بیانی شکری سوکر رای ایسی جویڈی گویٰه کسید